الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطحا واللیل ادا سجا صدق اللہ لدی وصدق رسول اللہ النبی الكریم ونحنو علی ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین اسٹریج پرلل مائکرام تشریف فرمام بالخصوص قائد محترم امیر المجاہدین صفزادہ والا شاہن عزت کی بلاللہ مولانا حافظ سعر و سنویز بیدہ مرکات و مالیہ ٹائم کی بھی قلت ہے علماء اکرام کے آپ نے خطابات سنے ہر شخص نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ایک لفظ جو آپ بار بار سن رہے تھے کہ مجدد مجدد امیر المجاہدین قائد ملت اسلامی میں وہ تمام اصاف پائے جاتے تھے جو ایک مجدد میں ہوتے ہیں مجدد کی کالٹی یہ ہوتی ہے کہ مجدد اتنی احتیاس سے بات کرتا ہے کہ اسے رجوع کی نوبت نہیں آتی اعلادت امام علی سنت کی آپ کتابیں اٹھا لیں میرے امام نے اتنی احتیاس سے لکھا کہ آج کوئی بھی شخص میرے امام کی کتاب کو چیلنج نہیں کر سکتا وہ دور کتابوں کا تھا جب لوگوں نے علم غیب کا مسئلے پر تفسرہ کیا تو آلہ حضرت بخار کی کیفیت میں تھے آپ سہنے کعبہ میں بیٹھے تھے پوچھنے والے نے علم غیب کا مسئلہ پوچھا تو آپ کی بھی حالت بخار کی تھی اور آپ نے چند گھنٹوں میں اتولت المکیہ بالمعدت الغیبیے کتاب لکھ کر ہر میں ان طیبین کے مفتیانِ کرام کو پیش کر دیا تھا ہر میں ان طیبین کے مفتیانِ کرام نے کہا تھا یہ تو اپنے وقت کا مجدد مانا جاتا ہے مجدد وہ ہوتا ہے جو کسی غیر کی بات نہیں کرتا جب امام احمد رضا سے کہا گیا کہ آپ کسی اور کی بھی بات کریں امام نے کہا نہیں پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں مجدد کی تیسری کوالیٹی یہ ہوتی ہے مجدد خوبصورت ہوتا ہے امام احمد رضا کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے مجدد کی چہتری کوالیٹی یہ ہوتی ہے مجدد جو بھی بات کرتا ہے وہ بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے آؤ تمہیں اس صدی کے مجدد کی بات سناتا ہوں میرا امام میرا قائد امیر المجاہدین حضور شیخ العدیس والتفسیر اللہ محافظ خادم رحمت اللہ کا چہرہ دیکھو تو اس صدی کے اندر ان جیسا کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا ہے اللہ عاتی مہترہ مجدد وہ ہوتا ہے جو غیر کی بات نہیں کرتا لوگوں نے غیروں کی بات کی میرے امیر میرے قائد نے غیر کی بات نہیں کی میرے امیر نے بات یہی کی انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا حالات یکر مجدد کی کالیٹی یہ ہوتی ہے مجدد اتنی احتیاس سے بات کرتا ہے اتنی احتیاس سے لکھتا ہے کہ اسے رجوع کی نوبت نہیں آتی ہے وہ برلی کا تاجدار تھا اور یہ لاہور کا تاجدار ہے وہ برلی کا تاجدار تھا اس صدی میں کتابیں لکھ کر حضور کی عزت پر حملے ہو رہے تھے اور اس صدی میں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے میرے نبی کی حضرت اور ناموز پر حملے کر رہے تھے تو لاہور کی سردمی پر ایک ایسا مجدد کھلا ہوا جس نے کہا کہ پاہ حضور کی بات کرنی ہے جس کا ایک ایک جملہ حضور کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے سب نے پڑا تھا من سبان نبی آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے من سبان نبی آخری بات آپ نے کسیدے بھی سن لیے فضیلت بھی سن لیے اور یہ بھی بات بتاتے چلو مجدد چھوٹا بڑا نہیں ہو چاہے آج مولی بھی دو ہاتھ میں لڈو لے کر چل رہا ہے چھوٹا مجدد بڑا مجھا اوہ میں نے کہا مجدد مجدد ہوتا ہے اوہ میں نے کہا مجدد مجدد ہوتا ہے میں نے کہا یہاں بھی ٹنڈی مار رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے استاد صاحب سے پڑا میں نے کہا پڑا اپنے لیے تھا مدرسہ اپنے لیے تھا مزید اپنے لیے تھی حضور کی عزت و نامس کی نے کیا کام کیا حضور کی عزت و نامس مجدد کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کے ناراں میں آخر کس بارگاہ خاص کا گداؤں میں بابا جی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی حضاتیہ کار آپ کی شخصیت بالکل جو داگانہ تھی جو ایک ریلی لوگ مل کے لکاتے تھے میرا قائد وہ ہے جو چند گھنٹوں کے نوٹیز پار پاکستان میرینیا لکات کر دکھائیں اور اپنی ذات کا نارا نہیں لگایا کیونکہ مجدد اپنی بات کرتا نہیں مجدد یہی بات کرتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے ہم آئیں یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تو امام کہتے ہیں نا یہی کہتی ہے بلبلے باغے جینا رضا کی طرح کوئی سہرے بنا حضرت مطلب رضا کی طرح نہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ بابا جی کی طرح ہم نے کام کو تیز کرنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا یہ سفر ہکوے جانا قدم قدم بلائے حضرت مطلب کام کرنا ہے الحمدللہ پچیس دسمبر کو شہر کراچی میں جب ہم نے رکنی سازی مہم کا آغاز کیا تو دیارہ سو مقامات پہ ہم نے رکنی سازی مہم کا کیمپ لگائے اور آپ کو معلوم ہے دس ہزار سے زائد کارکنان بنے تحریک لبائے کے بس ہم نے اپنے امیر کو دیکھنا ہے اپنے قائد کو دیکھنا ہے امیر بنا دیا گیا اب ہمارا امیر ہمارا قائد جو بھی کول دے گا ہم نے انشاءاللہ لبائے کہنا موسیقی